حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے مراد آباد میں ایک مسلم طالبہ کی مشتبہ حالت میں لاش ملی ہے الگ الگ اشتشبہات سامنے آ رہے ہیں دگویجے سنگھ کو دگویجن خان نام رکھنے کے مشورہ کس نے دیا مظفر نگر نہ ہونے دے کس نے آواز لگائی اور صدرشن ٹی وی کا نفرت پھیلانے والا اینکر اور دہشت پھیلانے والا سریش چوانکے کے خلاف معاملہ درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں 29 دسمبر سے تمام بند اعلان کیا ہے تو کتوں کی طرف بحث اتنی بڑی ہے ایک جگہ کہ عورت نے ایک عورت کو ہی کاٹ لیا ہے آئیے اس پر بھی بات ہوگی تو وہیں پر بہار میں کس طرح سے سیاسی ناؤں دلدل میں پھستی نظر آ رہی ہے بی جے پی اور نتیش کی تو وہیں پر پی ایم موڈی کے کار کو لے کر کیوں میمس بن رہے ہیں میمس بن رہے ہیں اور کس طرح سے اس وقت جو ہے تفسریں جاری ہیں رنجن گگوئی کی کتاب جشٹس فار دی جج یہ ان کی نائنصافیوں کا آئینہ ہے کہتے ہوئے صدھارت ورد راجن نے کس طرح سے تفسرہ کیا اس کی تفسرات رکھوں گا افغان بچوں کو ان کے والدین کی بغیر امریکہ لے جایا گیا ہے ایک ہزار چار سو بچاس بچے بھی غیر کنبے کے یہ بتایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں یہ ساری تفسرات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جنہب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کرنا کیا ہے ناظرین آئیے سب سے پہلے میں اتر پردیش کی مراد آباد میں آپ کو لے چلوں جہاں کی ایک اعت میں سات سالہ مستقی بچی کرنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد بڑے ہی بے دردانہ اور رحشیانہ طور پر قتل کرکی اس کو پھینک دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی عوام میں بہت زیادہ دہشت پائی جا رہی ہے باقی لاپتہ ہونے کے بعد خاندان والوں نے یہاں کے پولیس تھانے میں شکایت درج کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کی دن ایک کسان اپنے کھیت میں جا رہا تھا تو اسی درمیان میں اس کی لاش یہاں پڑی بھی ملی دسمبر 22 کو اپنے گھر سے یہ لڑکی نکلی تھی کھیلتے کھیلتے ہی وہ لاپتہ ہو چکی تھی تب ہی سے جو ہے گھر والے پریشان تھے پولیس نے خصوصی ٹیم بنا کر کے اس کی تلاش شروع کر دی تھی نہیں ملی اس کی لاش ملنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے اور اس کو بہت ہی وحشتناک انداز میں قتل کرنے کی یہ خبریں سامنے آ رہی پولیس کمیشنر ویدیا ساغر مشرا نے اس سلسلے میں جو ہے وہ تفصیلات بھی دی ہیں بچے کا تعلق مسلمان ہونے اور بہت سارے چیزوں کے جیسے یہ معاملہ اس وقت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے مراد آباد سے آ رہی یہ خبر ہے ناظرین گرامی ابھی ملزمان حراست سے دور ہے ابھی تقریفتاری میں نہیں آئی ہے بیف کھانے کو لے کر کے جیسے ہی دگویجے سنگھ نے اپنا سمرتھن دیا تو بی جی پی کے لیڈر نے دگویجے سنگھ کو جو ہے اپنا نام ہی بدلنے کا مشورہ دے دیا دراصل ناظرین گرامی دگویجے سنگھ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں ساورکر کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ساورکر اپنی کتاب میں گائے کو گو ماتا نہیں کہتے تھے اور ساتھ ہی گائے کا گوش کھانے میں ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا ساورکر کے حساب سے ہندو طبعہ کو اور ہندویزم کو کسی بھی طرح کا جائے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بیان جیسے دگویجے سنگھ نے جاری کیا تو اسی کے پیچھے کہلاش ویجے ورگیا نے اپنے اشتیال کا اندازہ کرتے ہوئے کہا دگویجے سنگھ کو اپنا نام دگویجن خان رکھ لینا چاہیے باگئے ناظرین اگرام یہ گائے کے معاملے میں یا جو کچھ بھی معاملہ سامنے آتا ہے بی جے پی کے لیڈران کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیان جساید مسلمان کو دینا چاہیے تھا ایک دیگر ہندو طبقے سے دال رکھنے والے لیڈر جب دیتے ہیں تو ان کو مسلمان ہونے کا مشورہ دے دیتے ہیں نام بدلنے کا مشورہ دے دیتے ہیں اب یہ سب جو ہے بی جے پی لیڈران کی عادت سے بن گئی ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو اصل مددوں سے بھٹکایا جا سکے وہیں پر ناظرین اگرامی اتر پردیش کے انتخابات کے دوران میں مطورہ میں بات کرتے ہوئے بھارتیہ کسان کے متحدہ جو لیڈر راکش ٹکیت ہیں انہوں نے یہاں لوگوں سے کہا کہ شہر میں امن میں بھنگ ڈالنے کے لیے کچھ تنظیمیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ پارٹیاں آ رہی ہیں آپ لوگ مطورہ کو مظفر نگر بننے نہ دیں اور اپنے ووٹوں کو سنبھال کر کے رکھیں ایسے لوگوں کو دیں جو امن کا ماحول بنیں اب تک آپ مطورہ میں بغیر کسی رکاوٹوں کے پورے اچھے انداز میں پورے امن کے ماحول میں پوجہ پات کرتے آ رہے ہیں اپنے دھرم کا پالن کرتے آ رہے ہیں پوری شانتی کے ساتھ لوگ یہاں پر تمام دھرموں کے آرام سے رہ رہے ہیں ایسے درمیان میں کسی اور کو آنے نہ دیں جو نفرت پھیلاتے ہیں انہوں نے مظفر نگر فسادات کی جانے بشارہ کرتے ہوئے مطورہ کے لوگوں کو الٹ کر رہے تھے اور کسی بھی پارٹی کا نام لیے بغیر انہوں نے صاف اور واضح انداز میں جس کی جانے بشارہ کیا ہے وہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے لیکن انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں دیا البتہ مطورہ کے لوگوں کو الٹ رہنے کا اپیل کی کہ ایسے لوگ آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں تاکہ مطورہ میں شانتی کو بھنگ ڈالے لیکن آپ ایسا نہ کریں ناظرین گرامی ادھر سودشن ٹی وی کے ایڈیٹر جو نفرت پھیلاتا ہے مسلمانوں کے خلاف لگاتار لوگوں میں دہشت پیدا کرنی کی کوشش کرتا ہے مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے اور اپنی نفرت اور اپنی اشتیال کا ایسا انداز اپناتا ہے کہ سامنے دیکھنے والا انسان جو ہے نفرت کرنے لگتا ہے شخص سے ابھی حال ہی میں دھرم سنسد میں بھی اس نے وہی کیا تھا اور لوگوں کو شپت دلائے تھی مسلمانوں کے قتل عام کی اور وہ بھی بیس لاکھ کے خریب مسلمانوں کی تو اسی کے چلتے خبر آ رہی ہے کہ یہ نفرت پھیلانے والے ٹی وی کا ایڈیٹر چوانکے سوریش چوانکے کے خلاف اس وقت معاملہ درج کر لیا گیا ہے لیکن ناظرین گرامے چلتے چلتے آپ کو بتاؤں کہ ایسا نفرت پھیلانے والے اس سے پہلے بھی اس کے خلاف معاملہ درج ہو چکا ہے بہت سارے معاملے میں لیکن کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں ہوتی یہ بس دکھاوے کے لئے ہوتا ہے اس طرح سے جب خبر سامنے آئی تو تفسرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں کہا کہ یہ سب دکھاوے کے بات ہے کسی بھی قسم کی جب تک بی جی پی حکومت ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے تفسرے کیا جانے لگے ہیں سوشل میڈیا میں جب سے ان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کی بات سامنے آئی ہے ناظرین گرامی ٹیچرز ناراض ہیں اور سیکرورٹی گارڈز ناراض ہیں طلبہ ناراض ہیں بیروزگار نوجوان ناراض ہیں کسان نے ایک سال تک احتجاج کیا اور علابات ماننے پر ماننے پر مجبور کیا اب جو ہے ڈاکٹروں کی مختلف تنظیم راستوں پر اتر چکے ہیں آخر بی جی پی حکومت کسی شعبے کو ناراض کرنے سے نہیں چکی ہے ڈاکٹروں کے انجمن فیڈرشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسییشن فائمہ نے 29 دسمبر سے ملک بھر میں ہرطال کا اعلان کیا ہے 29 دسمبر کی صبح آر بجے سے کوئی طبی خدمات فراہم نہیں کی جائیں گی ڈاکٹروں نے سرطال کا اعلان دہلی پولیس کی جانب سے احتجاجی ڈاکٹروں پر لاتی چارج کے خلاف کیا ہے اور کل کے پرائم ٹائم میں ہم نے آپ کو ویڈیو اس دکائی تھی مارننگ میں بھی اور یوننگ میں بھی کہ کس قدر شرمناک رویہ اپنا رہی ہے دلی پولیس فائمہ کی جانب سے ایک پریس ریلیس جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر اپنے جائز مطالبات کے لئے احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف پولیس نے جس طرح وحشیانہ لاتی چارج کیا وہ حیران کن ہے یہ شرمناک ہے کہ پولیس نے ریسیڈن ڈاکٹروں پر لاتی چارج کیا اور خواتین ڈاکٹروں کے ساتھ بسلوکی کی گئی آخر کس کو توقع تھی کہ پولیس اس نہشتک جا سکتی ہے فائمہ نے پولیس کے لاتی چارج کی مذہبت کی ہے اور ساتھ ان پولیس افسران کے خلاف کاروائی کا مطاربہ کیا ہے کہ جن کے حکم پر ڈاکٹروں پر لاتی چارج کیا گیا جس طرح کی ویڈیوز اور ڈیپورٹ سامنے آئی ہیں وہ خوفناک ہیں جسے بحشیانہ دور کی طرف جا چکے ہیں کہ انتظامیہ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے کیا اختلاف رائے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہم انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فائمہ اور ہماری اتحادی ریسیڈن ڈاکٹر ایسوشیتر نے اب تک بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہم نے امرجنسی سرویسز بند نہیں کی لیکن انتظامیہ اور حکومت نے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا اگر انتظامیہ سمجھتی ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے تو اس کا خیال غلط ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ڈاکٹر اتحاد کا مظاہرہ کریں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں جن پر بے رحمی سے لاتی چارچ کیا گیا سڑکوں پر گھسٹا گیا اور حراست میں لیا گیا تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں انہیں ڈاکٹروں میں سے کچھ ڈاکٹروں وہ بھی تھے جن ڈاکٹروں نے جو ہے سی اے یا نارسی کے خلاف جب احتجاج ہو رہا تھا تو ان کو خالستانی دہشتگر پاکستانی نجانے کیا کیا کہنے سے چھوکے نہیں تھے آج انہیں ڈاکٹروں پر لاتی پڑی ہے تو سب کے سب راستے پر آگئے ہیں جیسے کوئی تیزہ ناظرین گرامی بہرکائف ڈاکٹر اگر پوری طرح احتجاج پر جاتے ہیں اور اپنے سارے خدمات معتل کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہونے والا ہے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں تمام ہاؤسپیٹلز میں اگر ڈاکٹر نہیں پہنچے اور کوئی امرجنسی کا معاول ہو تو کس قدر تکلیف ہوگی عام عوام ایسے حالات میں ان کے مطالبات کو پورا کرنا لازمی ہو جائے گا حکومتوں پر تاکہ عام عوام کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو اور بالخصوص جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی علاج کے لئے نہیں پہنچتا یا کوئی ذرائع یا کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی مدد نہیں ملتی تو پھر کیا حالات پیدا ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ کل سے ان کے حتیجاج کی بات کی جا رہی ہے اور کب تک جاری رہی گی اس کا اندازہ بھی نہیں ہے بہر کیف یہ ہے جب آپ اپنے اوپر اس طرح کی جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی جو اپنے ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی ایسے لوگوں کو مسلط کر لیتے ہیں ووٹ دے کر ان کو حکمران بنا دیتے ہیں اور اختیدار پر لاکر کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر اس کی سزا آپ کو خود کو بھوتنی ہوگی اس لئے ان حکمرانوں کو چنا ہے خدا آپ نے آئیے ناظرین گرامی اب چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بی جی پی کے وزیر نے مانجی کو پھٹکار لگائی تو مانجی نے حمایت واپس لینے کی دھمکی رے رالی تو بیہار میں جو ہے بیہار کی سیاست میں حل چل مجھ گئی بیہار کی انتیش حکومت میں بی جی پی کے وزیر نیرچ کمار ببلو نے پیر کے روز سابق وزیرالہ جیتن رام مانجی کو سیاست سے سبکدوشی لے کر رام نام جپنی کی صلاح دینے پر ہنگامہ بڑھ گیا ہے مانجی کے پارٹی ہندوستانی عوام مورچہ ہم نے اس طرح کے بیانات کے بعد بیہار حکومت سے حمایت واپس لینے تک دھمکی رہے ڈالی تو اصل بیہار حکومت میں بی جی پی کے وزیر نیرچ کمار ببلو سے جب پیر کو صحافیوں نے مانجی کے برہمنوں کے خلاف قابل اعتراض بیان کو لے کر سوال کیا تو انہوں نے اس بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مانجی سینئر لیڈر ہیں وزیرالہ نیرچ کمار نے انہیں وزیرالہ جیسے عوضے پر بٹھایا اتنے باوقات جگہتوں کو پہنچے ایسی حالت میں اس طرح کا بیان دینا کہیں سے بھی مناسب نہیں وزیر نیرچ کمار ببلو نے اس کے بعد یہاں تک کہہ دیا مجھے لگتا ہے کہ ان پر عمر کا اثر ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں ان کا بیٹا وزیر ہے اس لئے اپنے بیٹے کی مستقبل کے لیے انہیں گھر بیٹھ جانا ہوں سیاست چھوڑ کر رام رام جپنا چاہیے اسی کے چلتے ہم کے ترجمان دانش رزوان نے وزیر کے بیان پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نیرچ ببلو کون ہوتے ہیں مانجی جی کو سلا دینے والے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پارٹی کے چار آرکین اسیملی کو ہٹا لے تو یہ انڈیئے کو اوقات معلوم پڑ جائے گی تو ناظرین اگرامی اس طرح دھمکن دینے کے بعد ایک بار پھر بیہار کی سیاست میں حل چل مچی ہوئی ہے ناظرین اگرامی پی ایم مودی کے سفر میں بارہ کروڑ کی ایک کار شامل ہو گئی ہے جس کے بعد سے سویس اس پر الگ الگ طرح کی تفسریں اور میمز اور پھر تنقیدی تزدیع شروع ہو چکے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ریپورٹ کی مطابق وزیراعظم نرند مودی کے خافلے میں مرسیڈیس میبیک یس سکس ففٹی گارڈ کار بھی شامل ہو گئی ہے جس میں وہ سفر کر سکتے ہیں جو کہ رینج روور اور پیوٹا لینڈ کروز سے اپگریڈ کی گئی ہے ایک پورٹل میں اس ریپورٹ کو تفصیلات کے ساتھ شائع کیا گیا ہے تو یہ مودی کو حالی میں ہیدر آباد ہاؤس میں نئی مہباد سکس ففٹی بتربند میں دیکھا گیا جب انہوں نے روسی صدی ویل آدمیر پوتین کے ہندوستان کے مختصر دورے کے موقع پر ملاقات کی تھی اگاڑی حالی میں وزیراعظم کے خافلے میں دوبارہ دیکھی گئی ہے ناظرین گرامی اس کے بعد سوچئے کس طرح تفسر شو نکلے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ لوگوں کے ٹیکس سے ہی یہ ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں کسی نے ان مختصر تصاویر کو الگ الگ انداز میں شیئر کرتے ہوئے آپ اس سے پہلے جو تصویر بدلی اس میں دیکھیں کہ کس طرح کاریں بدلی گئی ہیں دوہزار چودہ کی ایکار دوہزار پندرہ کی اور دوہزار سترہ کی دوہزار انیس میں اور دوہزار اکیس کی ایکار بدلی گئی ہے یہ وہی پی امودی ہے جو جھولا اٹھا کر کہیں غار میں نکل جانے کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے چائے بیچنے والے اور الگ الگ طرح کی چیزوں سے پیش کرنے کے بعد ان کے رہن سہن ان کے کھان پان ان کے پہننے وننے کی چیزیں ان کے کپڑے ان کے گاڑیاں اور تمام چیزوں کو لے کر کے ان کی باتوں سے پوری طرح سے جو ہے مخالف ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے اسی لئے کسی نے لکھا how lucky we Indians are to have such a selfless پردھان save a PM he is solely focusing on development of our country just bought on tax pay expense 12 کروڑ may back to drive یعنی کہ 12 کروڑ کی car اور 8500 کروڑ کی private jet انہیں کے لئے اور 23000 کروڑ کا وشڑا پروجیکٹ رہنے کے لئے یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم ہندوستانی کتنے لکھی ہیں کہ جو ہے مطلب پرست پردھان سیوک کو ہم نے چنل آیا ہے بیک ایپ ناظرین گرامی جب سے اس طرح کی کار لینے اور مختلف چیزیں جب بھی آتی ہیں یا ان کے ڈریس بدلنے کی خبریں ایک دن میں کئی کئی مرتبہ خبریں آتی ہیں تو زائے سے بات ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ تنقید نگاروں کو روک نہیں سکتے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں اور بھی الگ الگ طرح کے تفسرے ہوئے ہیں لیکن مجھے اس کی تفسر میں جانا نہیں لیکن آپ سوشل میڈیا میں چیک کر سکتے ہیں ناظرین گرامی رنجن گگوئی سابق چیف جسٹس یہ اپنے فیصلوں کو لے کر کے بھی تنقید کے زد میں رہے جب تک ایک کرسی پر رہے تنقید کے زد میں رہے اور جب وہاں سے سبگدوش ہو کر کے آئے تب بھی تنقید کے زد میں رہے اب انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی اور اس کتاب کے بعد مزید تنقید کے زد میں آگئے جسٹس فرد جج کے نام سے ان کی کتاب نے ہنگامہ مچایا اور انہوں نے جن باتوں کا اعتراف کیا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو ہے ان غلطیوں کی یا ان پر ہونے والی تنقیدوں کی جواب دیا ہے اس سے اس کتاب سے اس کی صفائی سامنے آئے گی لیکن اس کتاب نے ان کے گناہوں کو مزید گہرہ کیا ہے جہاں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے صدھارت ورد راجن نے ایک بہترین انداز میں تفسرہ کیا سوچا کہ میں آپ نے ان کے سامنے ان کی تفصیلات رکھوں وہ لکھتے ہیں رنجن گگوئی ایک برے چیف جسٹس آف انڈیا تھے اور ان کے حالی میں شائع ہونے والی کتاب جس کا مقصد ان کے متنازعہ دور کا دفاع کرنا ہے ظاہر کرتی ہے کہ وہ کتنے برے وکیل بھی ہیں وہ بھی اس وقت جب انہیں اپنا دفاع کرنا ہے ان کے انٹرویو اس کی سیریز سے اس خیال کو مزید تقویت ملتی ہے چیف جسٹس کے طور پر گگوئی کی دور میں تین گناہ ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ پہلا تھا اہم معاملوں کو گمراہ کرنے کچھ معاملوں کو فاشٹ ریک کرنے اور سیاسی طور پر حساس مسئلوں کو اپنے چنے ہوئے ججوں کو سپرد کرنے کے لیے ماشٹر آف روشٹر کی اختیارات کا غلط استعمال دوسرا تھا مختلف بنچوں کے سربراہ کے طور پر ان کے انتہائی متنازر فیصلے جن میں آیودھا اور رافیل جیسے اہم ترین مقدموں سے لے کر ابی جیت ایر میترا کی اظہار رائے کی آزادی کی عرضی جنہیں اڑیا پولیس نے ایک لطیفے کے لیے گرفتار کیا تھا جیسے دوسرے مقدمات شامل ہیں نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن ین سی آر پر ان کا موقف اور پناہ گزینوں کے حقوق اور بین الاقوام قانون کے تئیں ہندوستان کی ذمہ داریوں کی سلسلے میں بھی ان کا رویہ اسی زمرے میں آتا ہے سپریم کورٹ کے ایک سابق قاتون ملازمہ کی جانب سے ان پر لگائے گئے جنسی حراسانے کے الزامات کے ساتھ ان کا سلوک تیسرا گناہ تھا ڈیٹینمنٹ کے بعد گگوئی نے اپنے پیشانی پر ایک بدنما داغ لگا لیا انہوں نے آفیس چھوڑنے کے چند ہفتوں کے اندر سرکار کی طرف سے راجعہ سبا کے لئے نامزدگی کا تحفہ قبول کر لیا کسی سابق چیف جسٹس کے حکومت کی طرف سے ایسا تحفہ قبول کرنے کی صرف ایک مثال ملتی ہے جب رنگنات مشرا نے عہدے سے سبودشی کے چھ سال بعد راجعہ سبا کے لئے اپنے نامزدگی کو قبول کیا تھا مشرا کو نینٹین ایٹی فور کی سکھ مخالف فسادات کی سرکاری جانچ کی لیپا پوتی کرنے پر یہ نام ملا تھا اپنے کتاب میں گگوئی نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شرمناک واقعے کا حوالہ نہیں دیا ہے شاید کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ بطور ایم پی ان کے اب تک کے کریئر میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں ہوا یہاں تک کہ آئیوان میں بھی ان کی موجودگی بے حد کم رہی ان کا بیان کیوں پارلیمنٹ کے اجلاس میں تب ہی شرکت کرتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے کی وجہ سے انہیں استخدار کوٹس تک دیا گیا اپنے کتاب میں گگوئی کے پاس آیودیا اور رافیل کے فیصلوں پر کہنے کے لئے کافی کم ہے سوائے اس حقیقت کے آر میں چھپنے اتفاق کیا تھا اگرچہ عام طور پر کسی جس سے اپنے فیصلوں کی دفاع کی توقع نہیں کی جاتی بلکل قاموش ہیں آیودیا یہاں اس انتہائی ناقص فیصلے میں جانے کا موقع اور محل نہیں ہے جس نے دراصل 1992 میں بابر مسجد کو منحدم کرنے والوں کو اس جرم کے لئے نام سے نماز جانی کی اجازت دے دی گئی گگوئی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ آیودیا آرازی کے مالکہ نہق کا مقدمہ اتنا اہم کیوں تھا کہ اس معاملے سے متعلق مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے فاسٹ ٹریک کرنے کی ضرورت آن پڑی وہ بھی تب جبکہ ہندوستان کی جمہوریت کے لئے سنگیر مضمنات والے کئی اہم آئینی مسائل مثال کے طور پر ایلیکٹورل بانڈ کا معاملہ یا لائنڈ ایڈمینسٹریشن اور یونین آرٹیکل تری سیونٹی کے لئے سپریم کورٹ کے پاس بہت وقت نہیں تھا گگوئی نے اپنی غیر سنجیدگی اور بے حسی کو مزید بے نقاب کرتے ہوئے اس کتاب میں آیودیا کے معاملے پر فیصلہ دینے والی بنچ کی ہوتل میں وائن اور ڈینر سے لطفہندوز ہونے کی تصویر بھی شائع کی ہے اور اس کو تاریخی فیصلہ کا جشن منائکنے کی عنوان سے درج کیا ہے یہ لفظ صرف ان کے ہیں نہ کہ ان کے ساتھی ججوں کے لیکن سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی چیف جشن سے انتہائی متنازم مقدمی کی اختتام کا جشن منا سکتے ہیں اور اس کا اعلان عوامی طور پر بھی کر سکتے ہیں بزات خود یہ ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لئے کتنے نا اہل تھے جب مکشمیر کی خودمختاری اور ریاست حیثیت کو ختم کرنے کے فیصلے سے متعلق معاملے کو ترجیح دینے میں اپنی ناکامی کے ساتھ ساتھ سابقہ ریاست کی پوری جمہوری خیادت کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے سے پیدا ہوئے ہیں کارپلس کے معاملے کے تصویے کے طریقہ کار کا دفاع انہوں نے بہت کمزور دلائل سے کیا ہے سچائے اس کے بلکل برعکس ہے اور وہ اس سوال کا جواب دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آخر ہندوستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے سوال سے متعلق انتخابی بانڈز کے انتہائے اہم معاملی کی سماد کیوں شروع نہیں کی گئی اس کتاب کے سب سے شرمناک حصے وہ ہیں جن میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک سابق قاتون ملازمہ کی طرف سے ان پر لگائے گئے جنسی حراسانی کی الزمات سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششوں کی وضاحت کرنی کی کوشش کی ہے قانون اور اقلاقیات کے ذراسی بھی سمجھ رکھنے والے لوگوں کی متفقہ رائے کے سامنے جھکتے ہوئے گگوئے اعتراب کرتے ہیں کہ انہیں اس معاملے میں بھی جج بننی کی کوشش نہیں کرنے چاہیے تھی لیکن اعتراب بھی عادے ادھورے اور دھوکہ دہی کے انداز میں ہے کہ بنچ میں میری موجودگی جس کے بارے میں مجھے اب لگتا ہے کہ اس سے بچایا جا سکتا تھا یہ اقین اور سمجھ سے بالاتر الزام سے پیدا ہونے والے لمحاتی غصے کا اظہار تھا گوئے اس دعوے کا یادہ کرتے ہیں کہ خاتون بلازمہ کو کچھ خصوصی الزامات کے سلسلے میں یک طرفہ محکمہ جاتی کاروائی کے بعد برطرف کر دیا گیا تھا اور یہ کسی بھی طرح سے اس کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے متعلق نہیں تھا بہت کے ابن آسدنی گرامی بہت لمبی یہ لمبا تفسرہ ہے اور آرٹیکل بھی بہت لمبا ہے میں مختصر کرتے ہوئے سردات ورد راجن کے اس آرٹیکل کے آخری پریگراف میں جنہوں نے اس میں جو کچھ کہنی کی کوشش کی ہے اس کو پیش کرتے ہوئے اجازت لوں گا کہ میری خیال سے وقت آ گیا ہے کہ صحیح سوچ رکھنے والی اکثریت اپنے آواز بلند کرے وہ اب مسائل کے تیم بے حسی کو وڑ کر اور تنازعات سے بچ کر اپنے آرامدہ دنیا میں چین سے بانسوری نہیں بجا سکتے ہیں اور اس سوچ کر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ بدقسمتی نے انہیں بخش دیا ہے کیونکہ اگر خوابوں نہ کیا گیا تو کل عفریت انہیں بھی نگل سکتا ہے چیف جسٹس کے طور پر گگوئی نے انصاف اور آئین کو مستحکم کرنے کے لئے کچھ خاص نہیں کیا ایک رکنے پارلیمنٹ کے طور پر وہ آئین اقدار کو آج بھی اپنے سینے سے لگائے رکھنے والی رفریت سے مقابلہ کرنے والی اختیارات چاہتے ہیں تو ناظرین گرامی بہت سارے الگ الگ حوالے سے ان کی کتاب پر تفسرہ کرتے ہوئے اور دراجن نے بہت اہم ترین معلومات دینے کی کوشش کی جس کا میں نے کچھ تفسرہ آپ ان کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو اس سلسلے میں مزید آگاہی مل سکے مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ انہوں سے ملاقات ہوگی و السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو